نہ عشق میں نہ پیار میں جو مزہ ہے پاکستان کی ہار میں بھائیے جب اببہ دو جاتے ہیں نا تو مسئلہ کافی زیادہ کراہ ہو جا رہا ہے بھائی پہلے تو ویراٹ کوری جو ہے وہ تو اپیشل اببو ہے پاکستانی ہوگا اب جو ہے وہ ایلین بھی آ چکا ہے ساتھ میں ایلین یار کیا ٹوکا ہے بھائی کیا چکے مارے ہیں اتنے چکے مارے ہیں اس نے آج صبح صبح بیکارستان کو اتنے چکے تو بھائی پوری پاکستان کی ٹیم نے پچھلے دو سال سے نہیں مارے جیتنے آج ایلین نے ان کو ٹوک دیا تو پاکستانی ہوگا نا اببو باہر آ چکا ہے ایلین بھائی اور آج جو ہے تیسرا میچ بھی پاکستان ہار چکا ہے دیکھیں بھائی یہ تو سب کو پتا تھا کہ پاکستان تینوں کے تینوں میچ ہارے گا مزے والی بات کہاں پہ ہے مزے والی بات تو یہ ہے پاکستانیوں کا اب تھوڑا تھوڑا دل ٹھوٹ رہا ہے بابا راجم سے کل سے بول رہے تھے کہ بھائی پکر جوان پکر جوان جو ہے وہ مارے گا وہ بڑے چکے مارے گا یہ کرے گا وہ کرے گا پکر جوان اور ایک وہ موٹا گھنڈا اکیلا رہنے کے بائیس بیبار پڑ گیا ابے کون سا آزم ہے لولا آزم ایک تو آزم اتنی زیادہ ہے ان کے آزم آٹھے کی بوری وہ موٹا گھنڈا یہ بول رہے تھے آج آزم مارے گا اب پی ایسل ٹیلنٹ ہے بھائی پی ایسل ٹیلنٹ جب ہی تو پی ایسل میں کوئی نہیں کھیلتا آئی وے پچھ پہ کھیلنے والے گینڈوں کو یہ لوگ جو ہے انٹرنیشنل سیریز میں لا کے کھلا رہے افغانستان نے تو جیرو پہ ڈھوگا اور اس موٹے کو جب افغانستان نے آؤٹ کیا تھا جیرو پہ دو بار اس کے بعد سے وہ دیکھا نہیں تھا اب جا کے اس والی سیریز میں دیکھا اس سیریز میں تینوں میچوں میں ملا کے پندرہ رنس نہیں بنایا سالے نے دو میچوں میں تو جیرو پہ آؤٹ ہوا ہے اس پہ نہیں پتا کہ چھے سے سات رن اب بھائی کوئی اچھے پلیئر ڈھونڈو یار کوئی اچھے اچھے پلیئر لے کے آؤ پاکستان کی ٹیم کا کچرا ہو گیا ہے اور ہارس راؤپ کو تو اتنے چھکے اور چھوکے پڑے ہیں آج دوستو یہ وہی ہارس راؤپ پہلا جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا جو کہتا تھا یہ یہ ٹورنمنٹ ہوگا یا پھر یہ ونڈ ہوگا تو میں پانچ وکٹے لوں گا میں چار وکٹے لوں گا میں ایسی وکٹے لوں گا ہارس راؤپ تو میڈیا پہ دیکھ نہیں رہے صرف میچ میں دیکھ ہے اللہ معاف کرے بھائی چار آور میں ساٹھ رنس دیئے بندینے توبہ توبہ بھائی توبہ توبہ کیا ہوگا پڑوسیوں تمہارا انہیں گجب والی بے عزتی جو تمہاری ہو رہی ہے اور ان کا کیپٹن یہ میسواک کیا نام ہے اس کا شاہین شاہ پریدی شاہین شاہ پریدی کو بھی میرے کال سے چار آور میں پچاس یا پچپن رنس پڑھے بیٹس بین تو ان کے سینچریوں بنا نہیں پا رہے لیکن بالر سینہ تان کے سینچریوں بنا رہے ہیں رنسوں کی بس آ رہا ہے بھائی پاکستان کی ٹیم کی یہ حالت دیکھ کے نا ایک بار یہ دوبارہ کوئی سامنا ہو جائے افغانیزان کی ٹیم سے اتنا گسائیں گے نا سالو اتنا گسائیں گے کہ جب تمہارے یہ گلے تک پہنچے گا نا تم بولے کہ شکرکندی کس نے ڈال دی یہاں پہ بھائی لاحول والا قوت بھائی میرے کو یہ سمجھ میں دیا رہا ہے یہ دیش ان کے ساتھ سریز کھیل کیوں رہے ان کی اوقات ہے یار آسٹریلیا نیوزلینڈ جیسے دیش کے ساتھ سریز کھیلنے کی وہ بھی پاکل ہے آسٹریلیا اور یہ نیوزلینڈ والے اب بھائی پاکستان کی اوقات ہے کہ ان کے ساتھ سریز کھیلے گا رہے جا کے کوئی بوگانڈا اوقانڈا کے ساتھ کھیلو بھائی کوئی امریکہ یو ایسے کے ساتھ کھیلو یہ تمہاری اوقات نہیں ہے ان ٹیموں کے آگے ٹھکنے کی اور وہ ٹیمیں جو ہیں نیوزلینڈ آسٹریلیا اپنا فائدہ دے کے پاکستان کے ساتھ سریز کھیل دی ان کو پتہ ہے گھنٹا یہی گھنٹا ہے بجاتے رو سالوں کی ٹروپیاں جیتے رو بجاتے رو پریکٹس بھی اچھی ہو رہی ہے بھائی نئے نئے پلیئر کو ٹرائے کر رہے کبھی ایلین آ رہا ہے کبھی بابا آ رہا ہے کبھی کیا آ رہا ہے بھائی سب اڑا اڑا کے مار رہے گسا رہے رات کو ایران نے گسایا وہ نکلا نہیں کہ صبح نیوزلینڈ نے بھی جو ہے وہ گسا دیا ڈال دیا لے بھائی چشمی بدور پاکستانیوں اتنا گفہ بڑا ہو گیا آپ کا اگر پوری دنیا ایک ساتھ آپ کے اندر ڈال دینا تب بھی جگہ بچ جائے گی بھائی اب تو اب تو انسانوں نے تو اتنا گسا دی اب ایلین بھی ڈال رہے ہیں کیا لابی دوستو بزہ آ رہا ہے نا عشق میں نا پیار میں جو مزہ ہے پاکستان کی ہار میں سیکشن میں جب رو بتانا میں ملتا ہوں آگلی ویڈیو پہ